بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے بونڈ اینرڈی بیڈ بونڈ سٹرینڈ بونڈ اینرڈی بیڈ بونڈ سٹرینڈ آج ہم دیکھتے ہیں اس میں گیا ہے بونڈ اینرڈی بیڈیوزفول ٹولز ڈیٹرمیننگ دا سٹرینڈ آف بونڈ بونڈ اینرڈی سے آپ کو بونڈ کی سٹرینڈ پتہ لگتی ہے اور اس کی ری ایکٹیوٹی پتہ لگتی ہے اب زائر سی باتیں جو سنگل بونڈ ہوگا ڈبل بونڈ ہوگا ڈریپل بونڈ ہوگا تو اس کی نیچر تو چینج ہوگی اسی طریقے سے اب یہاں پہ بونڈ اینرڈی انڈ سٹرینڈ آف بونڈ can be predict on the basis of مولیکیولر پولیریٹی جتنا مولیکیول کی مطلب پولرین نیچر ہوگا جسی پولر نیچر ہوگی اسی حساب سے ہوگی اور ایٹم کا جو بونڈ ہے اور اس کا ریڈی آئی ہے ریڈی آئی کس کو بولتے ہیں ایٹم کے بونڈ کا جو سائز ہے اس کو کہتے ہیں جیسے مطلب یہ اس کا پورا ایک ایٹم ہے اور اس کا یہ پورا سائز ہے اس کو ریڈی آئی بولیں گے ٹھیک ہے اب بول رہے ہیں پولیریٹی آف مولیکیول مولیکیول کی پولیریٹی کا کس طریقے سے پتہ جلتا ہے کیا بتا رہے ہیں اس میں اس میں بول رہے ہیں دا ویلی آف بونڈ انرجی ڈائی اٹمک مولیکیول ڈیپینڈ اپون دا ویدہ مولیکیول اس ہومو اور ہیٹرو ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اگر آپ گور کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں ہومو ہے کلورین دو کلورین کے ایٹم موجود ہیں اور یہاں پر ڈیفرینٹ ہیں تو اس وید سے بول رہے ہیں کہ پولیریٹی ڈیپینڈ کرتی ہے مولیکیول کی ہومو اور ہیٹرو ڈائی اٹومک مولیکیول کی نیچر مطلب ایٹم جو مولیکیول جو ہوں گے ڈائی اٹومک مولیکیول ہوں گے اب ڈائی اٹومک مولیکیول کیسے کہ دو ایٹم یہاں پر آپ دیکھیں دو ایٹم ہیں ہائیٹروجن اور کلورین دو ہو گئے ڈائی اٹم اور یہ دونوں ہیں کیا؟ ڈیفرینٹ ہیں تو ہیٹرو ہو گئے اسی طریقے سے کلورین جو ہیں یہ سیم ہیں لیکن ہیں تو ڈائے ڈائے مطلب دو ایٹم ہیں تو اس ویسے یہ ڈائے ایٹومک مولیکیول بولتے ہیں ان کو صحیح تو پھر کیا کہہ رہے ہیں آگے بول رہے ہیں The bond energy of ہیٹرو ڈائیٹومک مولیکیول is relatively higher since atom like closer due to presence of ionic character تو بولنے جو bond energy جو ہوگی ہیٹرو ڈائیٹومک مولیکیول کی ہائی ہوگی اور وہ close ہوگی ڈائیٹومک مولیکیول جو ہیٹرو ہوگا اس کی ہائی ہوگی اور close ہوگی بہت زیادہ due to presence of ionic character کیونکہ ان کے اندر ionic character ہیں آپ دیکھیں ہیٹرو جن اور کلورین دونوں کے پاس ionic character ہے ہیٹرو جن پلس چارج کلورین نیگٹیف چارج تو ظاہر سی باتیں ہم نے پڑھا ہے کہ پوزیٹیف اور نیگٹیف چارج اس میں اٹریکشن ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں تو آگے بول رہے ہیں تو وہی بات جو اب میں نے کہی کہ یہ پولر ان نیچر ہے کیونکہ آئن سینس کے پاس ٹھیک ہے نا جیسے ہم نے سوڈیم کلوریڈ یہاں لگا لیں یہاں پر ایسیل لکھا ہے تو اس ویاسے پولرٹی کس پر دیپینڈ کرتی ہے چارجز پر یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ پوائنٹ سائز اوف بانڈیڈ ایٹم دا ویلیو آف بانڈ انرجی کین بی کورولیٹی بھی دا سائز اوف ایٹم تو ظاہر سے باتیں ایٹم کے سائز پر بھی دیپینڈ کرتی ہے ایٹم چھوٹا ہے تو اس کا ایٹمیک سائز چھوٹا ہے تو اس کی کم انرجی ہوگی جتنا لارج ہوگا بہت زیادہ انرجی ہوگی اب یہاں پر دیکھیں اس میں کیا بتا رہے ہیں ٹو ایٹم آف سمال سائز آر بانڈیڈ مور سٹرونگلی وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی کہ دو اگر سمال سائز کے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ اچھے دریکے سے کلوز کریں گے زیادہ اچھی ان کے درمیان یہاں پر جو بانڈنگ ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو بانڈنگ ہوئی وہ بہت زیادہ اچھی بانڈنگ ہوگی سٹرونگ بانڈنگ ہوگی مور سٹرونگلی بھی ہوگی وہی بات جو میں نے کہا کیونکہ ان کا نیوکلیس ایٹم کے جو نیوکلیس ہوگا اس کے درمیان سپوس یہ بھی ایک ایٹم یہ بھی ایک ایٹم ان کے درمیان جو یہاں پر ڈسٹینس ہے یا اگر یہ مل روپی رہے ہیں آپس میں تو ان کے درمیان کیا ہوگا شورٹ ڈسٹینس ہوگا ہائی پاور سٹرونگ ہوگی اس کے پاس نیکیولر ڈسٹینس کم ہونے کی ویعا سے دے کین بی بلوکن اف ہائی اینرڈی پروائیڈ اور یہ ایزیلی مطلب اینرڈی اس کو ہائی دینا پڑے کیونکہ ان کی جو بانڈنگ ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے پریسنس اور ملٹیپل بانڈنگ اب ایک سہ زیادہ بانڈنگ ہو تو پھر کیا ہوگا زیادہ زیادہ کیا ہوتا ہے مالیکیول ملٹیپل بانڈ ریکوائر ہائی بانڈ اینرڈی مطلب جس جتنے بانڈ ہوں گے جیسے بانڈ ہوں گے اس میں اسی حساب سے ہائی اینرڈی ہوگی تو اب ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں یہاں پر انرجی دیکھ لیں کلو جول پر مول ٹرپل بانڈنگ ہوگی تو اس سے بھی زیادہ سٹرونگ تو اب یہاں پر اس میں کیا کہہ رہے ہیں اگر دو ایٹم کے درمیان تو دو ایٹم کے درمیان گریٹر نمبر بانڈ ہوں گے تو یہ اسی کو بول رہے ہیں کہ گریٹر نمبر آف بانڈ مطلب یہاں پر تین جو تین بانڈ بنے میں یہ زیادہ ہیں دو ایٹم کے درمیان تین بانڈ ہوں گے تو ان کی کیا ہوگی ہائی بانڈ انرجی ہوگی جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر ہی دیکھ لیا ہمیں اس کی کیا کہتے ہیں کلو جو پر مول جو انہوں نے دیئے میں اسی سے ہمیں اندازہ ہوگیا اور یہ ہی سارا یہاں پر نیچے لکھا ہوا بھی تو پھر کیا کہہ رہے ہیں ایٹ می بی نوٹ ڈی 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 ہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کاربن کاربن بانڈ بانڈ سی ایکسプریس ون سگما وان ون PI بانڈ بانڈ ہمیں بانڈ جی یہاں پہ یا ہمیں کاربن کے درمیان درمیان سین سین بانڈ سین سگما بانڈ ہوگا اور 1 PI بنے گا یہ بتا چاہ رہے ہیں ٹھیک اس کے بعد نیچے اور اگلی لین میں دیکھ ہیں کیا بتا ڈبل بارنڈ بٹوین ٹو ایٹم ایکسپریس ون سگمہ بارنڈ اچھا یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے سنس دہ پائی بارنڈ اس ریلیٹیو لی ویک تو بول رہے ہیں کہ پائی بارنڈ جو ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہے انڈ ریکوائر لیس انرڈی فور دا بریکنگ پائی بارنڈ کو کم انرڈی کی ضرورت ہوتی ہے بریکنگ کا ہونے کے لیے اور یہاں پر آپ کو کچھ دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں دو ہائیٹروڈن ہیں ان کے درمیان بارنڈ انرڈی اور یہ ملٹیپل بارنڈ یہ سارے جو ہیں آپ کو سنگل بارنڈ کے ساتھ ان کی بارنڈ انرڈی دکھا رہے ہیں ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کو ڈائی اٹومک مولیکیول لیے میں ہائیٹروڈن فلورائیڈ ہائیٹروڈ کلورائیڈ ہائیٹروڈ اوکسائیٹی کے یہ سنگل بارنڈنگ ہے اور یہ ڈبل اور یہ نیچے ڈرپل بھی ہے تو یہاں پر آپ ان کی انرڈی دیکھیں سنگل بارنڈ 436 مطلب آپ ڈیفرنٹ ہوں گے تو ڈیفرنٹ ہوں گی نا اور یہاں پر آپ دیکھیں یہاں ڈبل بارنڈ یہ بھی ڈبل بارنڈ اور ڈرپل بارنڈ یہ یہاں پر سارے ان کی انرڈی دی ہوئی ہے آپ کو اس چینل پر بائیکیمیسٹری کے لیکچرز کے ساتھ ساتھ کچھ موٹیویشنل ٹاپک بھی ملیں گے پلیلیسٹ میں آپ دیکھئے گا اور ساتھ میں انگلیش گرامر کے بھی کچھ ٹاپکس ملیں گے